موسیقی بھی ریپیزنٹ کرتے ہیں ایک بزنس بین گرانے سے تعلق ہے ان کا لیکن پارٹی سے وفاداری اور مسلم لگ نون سے ان کی وفاداری بڑے بڑے مہاز آئے ہیں ان پر پرچے بھی ہوئے ہیں کاروبار بھی ان کے بند کرائے گئے ہیں ایف آئی آر بھی لانچ ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ثابت قدمی کے ساتھ پارٹی کی وفاداری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایسے بہت کم لوگ ہیں آئیں ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور یہ بہت ہی مشہور بہت ہی مشہور اور فیمش شخصیت ہے اسلام صاحب کے نام سے بہت مشہور ہے جی خان صاحب کیسے ہیں آپ پہلیے سے ہیں خان صاحب آپ بہت ہی میری نظر میں سینئر تینین پولیٹیشن ہیں سٹارٹ میں کرتا ہوں کہ مقامی سیاست جو ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کرنٹ اوورال دیکھیں یہ میں نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے پانچ الیکشن لڑے ہیں کھاریاں شہر سے اور ہمیشہ میں جیتا ہوں اور جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ عوام کے لیے ایک جیسے نرسری ہوتی ہے بنیاد ہوتی ہے ان کا کردار ایسے ہوتا ہے جو لوگ کسی افسر کو جا کے نہیں مل سکتے کسی ایمین ایم بی ایس صاحب کو نہیں جا کے مل سکتے تو اس کے لیے کسی کونسلر کو کسی ویس چیئرمن کو چیئرمن کو ملنا آسان ہوتا ہے تو وہ ان کے مسائل جائے ہیں ان کی دیلیز کے اوپر آن دوتے ہیں تو یہ بلدیاتی ادارے تو ایک بنیادی چیز ہیں لیکن ہمیشہ سے اس ملک کے اندر ایسا ہوگا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو کبھی بھی مدد جو ہے وہ پوری نہیں کرنے دیں گے کسی بھی زمانے کے اندر جائے چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوئی ہے تو ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ضیعتی ہوئی ہے ابھی کیونکہ آپ کو آپ کی نالجی ہوگا سپریم کورڈ نے بلدیاتی ادارے بحال کی ہیں اور فانکشنل ہیں اپنی ورکنگ کر رہے ہیں لیکن وہ تعمیراتی کام جو ہے اور وہ عوامی کام وہ نظر نہیں آرہے اس کی ریزن دیکھیں یہ سپریم کورڈ نے تو اپنا آرڈر دینا ہوتا ہے نا جی وہ انہوں نے آرڈر دیتی ہے بلدیاتی ادارے بحال ہیں کونسل چیئرمن میر سارے جتنے لوگ ہیں وہ عوضوں کے اوپر تبعال ہو گئے ہیں اکثریت کو دفاتر بھی مل گئے ہیں لیکن جو فانڈز ہوتے ہیں ان اداروں کی وہ ان کو نہیں مل رہی یا ان کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے وہ ڈولمنٹ کر سکیں یا جو عوام کی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جن چیزوں کی ضرورت ہے گرونڈ رائلڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کروا سکیں اب سران نے تو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے ہوتے ہیں جن میں انہیں کوئی اپنا ذاتی کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے یا وہ عوامی نمائندوں تو وہ ہوتے نہیں ہیں عوام کے مسائل کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو اس حوالے سے دکت ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بل جاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دیگری اور یہ اب عدالتی نہیں یہ تو انتظامی معاملہ ہے اور اس کے اندر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی خالصتاً بد نجتی شامل ہے سٹی گورنمنٹ اور جو کیونکہ یہاں پنجاب گورنمنٹ ہے جو بھی یہ مرکز میں ہے اس نے ایک آرڈر کرنا ہے تو اسی وقت سارے معاملات ہو جاتے ہیں وہ کار نہیں رہے ایک بڑا مہدبانہ سا سوال ہے میرا کیونکہ سیاست پر آپ کی بہت زیادہ گہری نظر ہے اور بہت ثابت قدمی سے آپ جو ہے اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہو کے کھڑے میں 2018 کے الیکشن ہم نے یہ دیکھا ہے سنا آج تک نونلی کا جو بیانی آ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے رگنگ ہوئے ہیں اور انجینر کی یہ ہے مطلب ایکس و ایزیڈ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لاسپ دو دن پہلے جو پنجاب کے صدر بھی ہیں اور نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں انہوں نے ایک پروگرام کے اندر اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ 2018 کا جو الیکشن تھے وہ ہماری پارٹی کی غلط پالسی کے وجہ سے ہم نے لوز کی ہیں اگر پارٹی بروقت اچھے اقدامات اور اچھی پالسی کے ساتھ اترتی تو میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منیسٹر ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ کی سیاست کے اندر ایک گہری نظر ہے دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہی ہیں ایک دونوں سیاست ایسا شعب ہے جو آدمی بھی اس کے اندر تھوڑی بھی دلچسپی کام کرتے ہیں جیسے ہمارے علاقے کے اندر ارواز ہے یا میری کامیابی کے پیچھے میرے والدین کا میرے بڑے بھائیوں کا بڑا آتا تو ہمارے دروازے یا ڈیرے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں تو کچھ امیدواران ایسے ہوتے ہیں کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی سیاست میں اس وجہ سے بھی اس میں خرابی آ جاتی ہے یا صرف فوضہ لینے کے لیے لوگ آگے آ جاتے ہیں باقی جو اس وقت گورنمنٹ تھی ابوری سٹ اپ جو تھا انہوں نے بھی اچھی خاصی زیادتے کی اور اس الیکشن کمپین کے دوران دو پرچے میرے اوپر ہوئے ہیں جس انمیہ محمد نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے تھے عام لوگ ان کا استقبال گریہ لور جا رہے تھے تو ایک پرچہ کوٹلا میں ہویا دوسرا پرچہ گجرات میں ایک ہی ٹیم کے اوپر دو ایف آئی آ رہے ہیں آپ کے اوپر ہوئے ہیں میرے اوپر ہوئے ہیں تو اس سے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی مداخلت تھی اس کے اندر باقی پارٹی کے اندر مسائل اور معاملات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں مقامی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ادم دلچسپی ہوتی ہے پارٹی قائدین کی بعض اوقات ادم دلچسپی ہوتی ہے اس وجہ سے مسائل ہوتے ہیں محضرت کے ساتھ کیونکہ نونلی کا بیانیاں یہی رہا ہے اور اب اس کا فیصلہ تو دیفینیٹ ہے وہ تاریخ نے کرنا ہے کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے کہاں تک نہیں ہے آپ نے ابھی اپنے بات کی کہ میرے اوپر مختلف ادوار میں پرچے ہوئے ہیں اور میں نے جو سنا ہے کہ آپ کے بزنس بھی جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا اس کو سیل کیا گیا مختلف ادوار میں آپ کو نقصان پچانے کی کوشش کی گئے تو خان صاحب وہ کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کو آج تک پارٹی سے لائل رکھی ہوئی ہے اور آج کیونکہ یہاں میں نے تو دیکھا مختلف باہر میں مختلف کینیڈیٹس وغیرہ ہیں مفادت کی خاطر یا سو این سو جو بھی ہیں اپنے نظریات اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں آپ نے نظریات بھی نہیں بدلے آپ نے سوچ بھی نہیں بدلی آپ ایک پارٹی کے ساتھ اگر غلط نہیں ہو تو چالیس سال کے قریب ہو گئے ہیں آپ پارٹی کے ساتھ لائل کھڑے ہیں اس کی کیا بیسکس بجواز ہیں مسلم اگنین کو تو چالیس سال بنے ہوئے نہیں ہیں ابھی ہوئے تھوڑے ہوئے ہیں دوسری عزیز یہ ہے کہ جو بھی آدمی مستقل مزاجی کے ساتھ کسی بھی کام کو کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد رہنمائی فرماتے ہیں اور پاکستان کے اندر بالعموم اور بالخصوص پنجاب کے اندر میاں محمد نواز شریف کا ہی ووٹ ہے جو جس نے اس پارٹی کو چھوڑا ہے وہ زیرو ہو گیا آئندہ بھی جو چھوڑے گا وہ زیرو ہو جائے گا اور جتنی ڈویلمنٹ کے کام اور پاکستان کو آگے لے کے جانا اور اس کی ترقی کے والے سے جب بھی میاں مرادران کی حکومت آئی ہے ملک کا جو ہے نا وہ لوگوں کا میار زندگی بڑھا ہے اور جب بھی کوئی اور حکومت آئی ہے اس کے اندر لوگوں کے لئے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ان کے وسائل کام ہوئے ہیں مہنگائی آئی ہے اور بہت سی چیزیں آئی ہیں ایسی تو لوگوں کو آسانیہ نہیں دے سکی کوئی بھی قربل میاں محمد نواز شریف کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ ایسے بہترین لیڈر ہیں یا اس ملک کے لئے ایسے لائل اور وفادار کمزوری ہیں اور انسان میں ہوتے ہیں لیکن اس ملک کے وہ بہت بڑے خیر خواہ اور جو ووٹ ہے اور جو لیڈر ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے شہباز شریف صاحب بہترین ایگزیکٹیو ہے لیڈر نواز شریف ایڈمیسٹیٹر ہے لیکن لیڈر جو ہے وہ نواز شریف اسی کا ووٹ سیاست میں دیکھا ہے کئی انٹرویوز میں مختلف پارٹی کے نمائندگان سے لیڈران سے ڈسکس ہوئی ہے اور دیکھتے بھی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ پارٹیاں بدل دیتے ہیں جس طرح میں نے ابھی کا مفادت کے لیے اور ایک پرسپشن ہے کہ پریشر ہوتا ہے ہمارے اوپر ہمیں وفاداریاں تبدیل کروا دی جاتی ہیں کیونکہ آپ کا تعلق بھی کھاریاں سے ہے اور آپ کے اوپر کبھی کسی نے کوئی دباؤ یا کسی نے کوئی پریشر دے کے وفاداریاں تبدیل کرانے کی کوشش کی ہو کبھی نہیں ایسا ہوا پتہ ہے لوگوں کو گھر بیٹھے ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے مخالف ہوتے ہیں اس کے مخالف ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے مستقل مزاج ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پرشانیہ اور پرچے ہوئے ہیں ورنہ تو ہم بھی کر سکتے تھے کیا ضرورت سیودر گجرات جانے کی دو پرچے نہیں لیں گی کبھی بھی ایسا ہوا ہے نہیں انشاءاللہ مستقل مزاج لوگ ہیں جہاں لگے ہوئے ہیں جب تا لگے ہیں انشاءاللہ جب چھوڑ دیں گے تو پہلے ان کو انتباع کریں گے بھئی السلام علیکم ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے جیسے میں ہوں اس اعتبار سے میرے یعنی اوقات سے زیادہ مجھے اس پارٹی نے عزت دیا ہمیشہ ہمارے علاقے سے جو بھی امین امپی حضرات بنتے رہے ہیں ہمارے مقامی چیرمنٹ بنتے رہے ہیں تو وہ ہمیشہ انہوں نے مجھے عزت دیا اور میں بھی ہمیشہ دیکھا ہے محترم نواز شریف صاحب ان کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک لانگ ٹائم گزرا ہے اس پارٹی کے ساتھ اتار بھی دیکھا چڑھاؤ بھی دیکھا آپ نے میرے جو ذرائع ہیں اس میں میں نے یہ سنا ہے بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے واپسی کا اندیہ دیا ہے اس کے لیے انہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے اس میں مختلف مقاطب فکر کے لوگ ہیں اس میں لائرز بھی ہیں اور پارٹی کے سینئر لوگ بھی ان سے مشابرت جاری ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ان حالات میں میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے ملکی سیاست کے لیے دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیطان رستی دے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو ان کو آنا چاہیے ان کا کوئی آلٹرنیٹو یا متبادل ہے ہی نہیں اور اس ملک کو ان کی انتعائی شدید ضرورت ہے اور ان کو آنا چاہیے دو سال رہ گئی ہیں میں اس ایز سیاسی ورکر میں اس حق میں ہوں اگر میں اپنا حق ایک بلدیتین مہندہ ہونے کی حسیت سے مانگتا ہوں یا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بلدیتی اداروں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں ایک جمہوری سوچ رکھنے والا ورکر ہوں تو اس حکومت کو پانچ سال پورے کرنا چاہیے اس کا جو کچھا چھٹا ہے وہ سارا کھل جائے لوگوں کے سامنے آ جائے تو یہ بھی جائے دوسرے لوگ بھی جائیں پبلک کے سامنے جائیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے جو عوامی خدمت کرنے والے جن کے ہمیشہ دروازے کھلے ہوتے ہیں ڈیرے کھلے ہوتے ہیں عوام ان کو ووٹ دیتی ہے بارہ مینہ دیتی ہے پانچ الیکشن میں نے لڑے ہیں اللہ نے ہمیشہ میرے اوپر منعام کیا اور اس کی خوبی ہے کہ ہر الیکشن میں میرے پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں اس سوالے سے جو ہے دیکھیں جی الیکشن کی بات میاں صاحب کو آنا چاہیے پاکستان آنا چاہیے آپ کی پارٹی پہ اکثر الیکشن لگتے ہیں کہ یہ ڈیل کر رہتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا پاکستان کی تاریخ کے اندر اس وقت مہنگائی جتنی عروج پہ ہے ہسٹری میں ہم نے بھی نہیں دیکھی اب اس کے لیے پارٹی موبلائز نہیں ہے آواز نہیں اٹھاتی احتجاج ریکارڈ نہیں کراتی یعنی آپ عوامی نمائندے ہیں اگر کوئی چیز بڑھتی ہے وہ پہلے آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کیا کر رہی ہے تو جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہامی گورنمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے یا تو کیس ماپ کروانے کے لیے ایسا نہیں ہے میرے خیال میں کیس تو بچارے سارے مہنگائی تو ہیں میں ارز کرتا ہوں بھگت چکے ہیں اب مسئلہ یہ ہے جو مہنگائی کیا جو میں جو محسوس کرتا ہوں اب یہ میڈیا کا دور اور بلکسو سوشل میڈیا کا ٹھیک ہے جی ہر چیز لوگوں کے سامنے گھر بیٹھے بٹھائے آ جاتی ہے گھر کے اندر پانچ فردہ پانچ نہیں الہدہ الہدہ موبائل رکھو ہیں ہر چیز کو واج کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے سامنے آ رہی ہے اب لوگ سڑکیوں کو اوپر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے ایک بات دوسری بات جو ایک ہوتا تھا ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اپنی دیاری لگانا چاہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے استعبار سے جو ہے وہ باہر نکلیں شام کو کھائیں گے کہاں سے ہر آدمی مزدوری کرنا چاہتا ہے دیاری لگانا چاہتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سڑکوں کے اوپر آئے اور آ کے احتجاج کرے بجائے اس کے کہ وہ اپنی دیاری لگا شام کو بچوں کے لیے آٹھا لے گی اسمبلی میں بھی آواز نہیں آتی نہیں اسمبلی میں تو دیکھیں نمائندے ہیں وہ اپنا کردار اداکار نے آرگ فورم کے اوپر وہ اپنا خیالات کا ادار کرتے ہیں بعد میری پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب سیاسی محول ہو تو ہم نے دیکھا جا کہ کشمیر کے اندر مریم صاحبہ گئی ہیں ان کا جو کراؤڈ ہے وہ یعنی پچھلے ادوار سے بھی کئی گناہ بڑھ گئے ہیں اس کے لیے تو آپ موبیلائز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تو ذاتی مفاد ہو گیا سیٹس کا تو یہاں مہنگائی کیونکہ عام غریب کا اپنا مفاد ہے اس کے لیے کیوں آپ ایسا نہیں سمجھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کے لیے ہر اسمبلی کے اندر مختلف اداروں کے اندر جہاں جہاں جس کی اپروچ ہے وہ ہر نمائندہ کوشش کر رہا ہے لیکن پبلک کے اندر پبلک کہہ لیں کہ ایسی بے رخی کہہ لیں یا ان وہ چاہی نہیں رہے ہیں ایسی آر آدمی کا گزارہ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے جی اگر عوام جیسے پوری دنیا کے اندر کوئی ایک چیز مہنگی ہوتی ہے کہ ساری دنیا سڑکوں کے اوپر آ جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر ایسے مسائل نہیں ہیں ہمارے اندر اللہ کا انام ہے کہ لوگوں کے انکم کے وسائل ہیں کوئی زمینداری کر رہا ہے کوئی کاروبار کاروبار وہاں تو لوگ سارے بینکوں سے پیسے لیتے ہیں کاروبار کرتے ہیں بچالے دن کو کمایا شام کو کھایا ہفتے والے دن ویکنڈ کے اوپر سب کے چھٹی ہو گئی ہمارے تھے کوئی کسی عزیزو کاروب نے مدد کر دی وہاں باہر یہ کرونا آیا تو حکومتوں نے مدد کی ہماری کونسی حکومت نے مدد کی ہم نے مسلمان ہمارا نظام جو ہے وہ چل جاتا ہے مہنگائیت کے اعتبار سے بے شک انتہائی مہنگائی ہے اور سب سے زیادہ جو تکلیف دیا ہے میں جو محسوس کرتا ہوں وہ چینی کی پریشانی نہیں ہے یہ ہٹے کی ہٹا مہنگائی پریشانی ہے بجلی کے بل نہیں بندے کوٹھنے دیتے چینی مہینے میں پانچ کلو خرچ ہوتی ہے بیس روپے مہنگی ہوگئے سو روپے زیادہ مہنگائی اٹھا مہینے میں تین تیس کلو لگا ہے تو بیس روپے مہنگی ہوگئے چھے سو روپے مہنگی ہوگئے پندرہ زار پر بل کیسے دیں جس کی تنخواہ پندرہ زار پر بل کیسے دیں یہ حکومت کی نائل یہی میرا سوال اس کے لیے آپ کی پارٹی کا کردار ادا کرتی دیکھیں ہماری پارٹی جو عرصہ تک پر اس کو جو ہے وہ کارری ہے پچھلے دنوں بھی ہم نے مہنگائی کے خلاف گجرات میں اتجاج کیا تھا اور اکثر اوقات جو ہے ہماری پارٹی کے جتنے بڑے ہیں وہ اس کے اوپر بھرپور بولتے ہیں اس کا آرچ لیکن جو ایک ہوتا ہے جیسے میں نے یہ آٹے چینی کے بات کیا ہے ٹیکس ہوتے ہیں اپنے براہ راست جو جیسے سیل ٹیکس ہے اور دوسرے یہ موبائل فون کے اوپر ابھی ٹیکس آگیا ہے پیٹرول کے اوپر ٹیکس ہے ایسے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں جس کا عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی دیرے بھی ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں ٹول ٹیکسز ہیں سڑکوں کے اوپر ٹھیک ہے جی ایسی ان کی کلیکشن ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ عوام کی جیب سے نکلتے ہیں ایسی چیزیں بندے کو زیادہ متاثر کرتی ہیں ان کو کم ہونا چاہیے اور یہ حکومتے کر سکتی ہیں اس کے اندر جو بھی سٹم گورنمنٹ اس نے رلیف دینا ہوتا ہے جیسے نولی کی حکومت تو انہوں نے جس بھی طریقے سے کیا تھا حاضر کی گورنمنٹ کہتے ہیں سار آرٹیفیشل تو یہ بھی آرٹیفیشل کر لیں ان کو کس نے منع کیا آرٹیفیشل کر لیں کر کے دکھائیں وہ بھی گر رہا آرٹیفیشل کیا ہے تو ڈالر کو تو نہیں اوپر جانا دیا پیٹرول کو تو اوپر سے نیچے لے کے آئیں کہاں ایک سو دیس ریپیدہ ساٹھ کے اوپر لے کے آئیں آرٹیفیشل کیا ہے بھئی کچھ کار کے تو دکھائیں ساری چیزیں سارے جیسے میں نے پہلے بزارش کی تھی کہ انواز شریف کا جب بھی دور آیا ہے ملک کے اندر ترقی کی رفتار بڑی ہے کاروبار بڑے ہیں لوگوں کے لوگوں کی انکم کے ذرائع جو آمدن کے ذرائع بڑے ہیں اور جب بھی اس کے علاوہ کوئی گورنمنٹ آئی ہے تو لوگوں کے لئے مسائل پیدا ہوئے ہیں مہنگائی بڑی ہے اور اس مہنگائی کے اندر زیادہ جو جیسے میں نے ارز کیا کہ آٹھا ایک آدمی کو میلی سور پہ کلو رہا ہے تو اس نے ایک سو دس بیچنے بیچنے کو کیا کرے اس بچارے کا کیا قصور صورت ہوئی ہے جو ساٹھے کو پر گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگا دی ہے اس پیٹرول کے اوپر گورنمنٹ نے جو ٹیکس لگا دی ہے موبائل فون کے اوپر گریب آدمی کی ضرورت اس کے اوپر ٹیکس لگا دی ہے پانچ منٹ سے اوپر کالز ہونے دو اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے ہر آدمی کی ضرورت بلکہ گھر کے اندر چھے لوگ ہیں چھے کے پاس موبائل سب کے اپنے اپنے الاد بچے پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بڑے بزنس کار رہے ہیں اس اعتبار سے عوام کو رلیف ملتا ہے جب یہ جو ڈریکٹ ٹیکس لگا جاتے ہیں ان میں کمی ہو نیچے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل سٹنگ گورنمنٹ کا فیلیر ہے اپنے داہوں میں ناکام رہی اگر یہ بات آپ کی سچ مال لیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ سیاست کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں دیکھیں میں سیاسی برکر تو کبھی بھی مایوس نہیں ٹھیک ہے جی پچھلے آپ بیس سال سے کہہ لیں یہ اللہ کا انام ہوا ہے اس ملک کے اوپر اور اس چیز کی سوال آپ نے بعد میں کیا تھوڑا سا جواب میں پہلے دے بھی چکا ہوں از اسی برکر کہ جب صدارتی اختیارات تھے اٹھاون ٹو بیس صدر کے پاس تو آرڑ دیر دو سال بعد اسمبلی کو زباکار دیا جاتا تھا اب کافلے کیوں قومد نے پانچ سال پورے کیے انہوں نے ایک دوسرے کو سیاستدانوں نے سارا دیا لیکن خان صاحب آپ کے میاں صاحب کی حکومت بھی انہوں نے چار سال میں ڈیمیج نہیں نہیں مسلم لیگ نون نے پانچ سال پورے گا شاید خقانہ بسی پرائی منسٹر نے پورے نہیں کیا پرائی منسٹر نے پورے نہیں کیا گلانی نے پورے نہیں کیا راجہ پرویز اشرف نے پورے نہیں کیا لیکن پیپلز پارٹی نے پورے کیا پیپلز پارٹی نے پورے کیا اب بھی اگر خان صاحب جاتے ہیں کوئی اور آ جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پانچ سال رہیں پی ٹی آئی کی حکومت رہنی چاہیے نون لیگ نے پانچ سال کیا ہے پیپلز پارٹی نے کیا ہے کاف لیگ نے کیا تو یہ جمہوریت سلسل رہے گا رہے گا اس کے اندر پاکستان کی استقامت استقامت اسی کے اندر جو انوائرمنٹ اس ٹیم ٹکراؤں کے سیاست کہ وہ نہیں تو میں نہیں مثلا آپ چاہتے کہ وہ بھی نہ ہو ایک ریدم چلے ایک پالیسی چلے جو پی ٹی آئی نے ایک ملک کے اندر محول بنایا نا جی یہ سیاسی اعتبار سے انتہائی غلط ہے آج اور والی سطح کے اوپر لوگ یہ ایک دوسرے کے گربان پکڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے کو گری گلوچ کر رہے ہیں یا نام لے کر ایک دوسرے کی بیزتی کر رہے ہیں تو کال یہ نچلی سطح کے اوپر بھی آئے گا اور لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے ایک انتشار پیدا ہوگا اور یہ خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ بلدیتی لیکشن کے اوپر محشن لڑائیاں ہوتی ہیں معاملات ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ جو میں دیکھ رہا ہوں جیسا کلچر پیسٹن پی ٹی آئی نے اپنایا ہے اس سے زیادہ مسائل اور مشکلات بڑھیں گی یہ ان کا جمہوری کلچر نہیں ہے نہ یہ ان کے جو ہیں ورکر ہیں وہ جمہوری ہیں اس اعتبار سے بالکل زیرو ہیں وہ اس طرح کی سوچ ہی نہیں ہے ان کی تو یہ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کی قوموں کی خیر جمہوریت کے اندر پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے تو اس کے اندر جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ ساری قابل قدر ہیں ہمارے لیے جتنے جتنے کس کا قد کٹ اس کے مطابق لوگ اس کو ووڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کی بھی گورنمنٹ آئے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آسانیاں پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ وہ ٹیکسز کو کم کریں میں گئے خود بخود کنٹرول ہو جائے گی میرا آخری سوال آپ سے کیونکہ آپ ایک سیاست میں ٹائم گزارا آپ نے پنجاب سے تعلق ہے اور اس ٹیم بھی ہم پنجاب کے ایک سٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں مستقبل جو ہے پنجاب میں آپ نونلی کا دیکھتے ہیں پیپل پارٹی کا دیکھتے ہیں یا پھر دوبارہ جو ہے پی ٹی آئی کا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جیسے آپ نے پہلے ایک بات کی آپ کا ڈھیلی تعلق عوام سے میں گزارش کرتا ہوں عوام کی جو سو فیصد حقائق جو ہے اس کو کبھی مانا ہی نہیں گیا تھوڑی در پہلے آپ نے ڈھیل کی بات کی ہے تو عوام بچاری تو لور جاری ہوتی ہے اور فیصلہ اسلام آباد میں ہو رہے ہوتی تو وہ تو ایسا نہیں ہے مختلف زمانوں کے اندر مختلف چیزیں آپ پارٹیاں بعض اپنے مفادات کو زمینی الیکشن میں تو یہ چیزیں نظر نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں زمینی الیکشن میں آنے وقت میں آپ دیکھتے کہ نون لگ بنتی بہت شکریہ جی جناب ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے مختلف زاویوں سے پرکھنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی خان صاحب سے اور انہوں نے بڑے مدبرانہ انداز سے ہمارے سوالات کا جواب دیئے کچھ کوششن جو ان کی ڈومین سے بھی باہر تھے وہ بھی میں نے ان سے کی اور اس کا بڑا دلائل کے ساتھ انہوں نے جواب دیئے ہیں یہ ایک بہترین سیاستدان اور ایک بہترین عوامی نمائندے کی خاصیت ہوتی ہے آئی ہوب کہ اللہ پاکستان کو اسی قسم کے نمائندگان اسی قسم کی قیادت وہ مہیا کریں مین ہمارا ریزن ہے کہ پاکستان سلامت رہے پاکستان پھلتا پھلتا رہے مجھے اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بار